قابل قادر واجب الہترام حاجی اور حرمین زوار مظلوم کربلا شہنشاہ فضائل و مطحیب صفیر امن سلطان گھراند چشم و چراغ شہر پاکستان وکیل ولایت علی ابن عبی طالب جنابی حاجی زوار سید غیور عباس شاہ سہبا بے حد اردفار عرباد اکاس کربلا بیرل بسیب جناب زوار مرتضی آشک لٹیا والے اردفار عرباد اکاس کربلا مدعہ آل یاسی مغدوم فخر عباس حاشوی سہب آب تونسہ باواز برنس حلوان امر tuh اپنی مرسی آل یاوش مرسی بنکا و تھوانس حلوان اپنی کھڑا اپنی مرسی بنکا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائحا ومن الاخرت الى بقائحا والحمدللہ الى کل نعمت نستغفر اللہ من کل نظم وعتوب الى یا ارحم الراخمین بحق یعسین والقرآن الحکیم و بحق تاہا والقرآن العظیم یا من یقدر على حوائج سائلین یا من یعلم مفز زمین یا منفسو ان المقروبین یا مفرجو ان المقمومین یا راحم الشیخ القبیر یا راز قطفل الصغیر یا من لا یحتاجو الى التفسیر سل على محمد وعول محمد و افعال بنا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارة الحسین و فی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من ذوار الحسین و جعلنا من الباقین فی عزائل حسین اللہم احشرنا تاہتا لوائل حسین اللہم احشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنة من باب الحسین برحمت قیام ارخم راو دو جون مجلس سے کری جاتے ہیں اچھا جو ایک بات ہی چبھا تو میں کوئی مجلس پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ 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 موسیقی سورہ مبارکہ غاشیہ دی آیتیں پہلی پہلی اللہ ایتھوں ابتدا کیتی ہے اپنے سب تو بڑے رازدار کو ایک راز دی خبر سنائی اللہ حل اتاقہ حدیث الغاشیہ وجوہ یوما اذن خاشیہ آمیلت ناسبہ تسل نارا حامیہ تسک من این آنیہ لئیس لہم تعامن اللہ من ذری لا یسمن ولا یغن من جو وجوہ یوما اذن نائمہ لسائیہ رازیا نارا فی جنا تین آلیا 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 اگلوینین جیڑے رہتی نعرہ دے لیکن میں میریٹ دے نعرہ لویسا ہوں دو قسم دے چیرہ دے تاثرات دا اللہ ذکر کیتے چیرہ دے تاثرات تاثرات دا اللہ ذکر کیتے میرے رسول لیکھیں میرے آنے قیامتی چا وہ جو ہن یوم آئے دن خاشیا تھیر ساراں دے مو لتھے ہو یو سن تھیر ساراں دے مو چونکہ وہ ریزلٹ تا دیئے ریزلٹ تا لے دیارے کئی بالاں دے مو لتھے ہو یو نن ساراں دے مو لتھے ہو یو نن جڑا فیل تھی ہو یڑا فیل تھی نا کیوں تھی نا عمل چلو تو اریا لیگا حال چکر او عمل نہیں کرے نا محنت نہیں کرے اتنا معجرہ مختلف ہے وجوہن یوم آئے دن خاشیا آمیلت ناسبا اللہ دے مو ہوئی ہوئے لہی و دے حسین جنا عملی بہو چوکھے کیتے ہو مو ہوئے لہی و دے حسین جڑے عملی چوکھے انہوں نے عملی چوکھے اسے اس سے شاید تھوڑا دیاں توڑی توجہ دیو آمونی بھی عملی دھیرین تیواتی مو لتھے ہوئے انہوں دی وجہ اے ہے عمل ہین ویچ خیر الامل کوئے عمل ہین ویچ خیر الامل بابا یہ تو ان کوئی تکنی بڑھ دا بھی آیا ہی دیر نالتے مد بیٹھایا گوں یہ تو کوئی بپار نہیں عمل ہین خیر الامل کوئے اے باس اٹھ دے کیوں کھڑے اے ہواں دھیرے یا قیامت ہواں دھیرے پوچھنے ساجد خان اپنے مجھ میں کھول قیامت ہی ڈھیر ہے نا کبراں چپائے ہوئے مشرق آلے مغرب مغرب آلے مشرق یہ مطلب ہے کوئی مضبوط انتظام ہونے چاہیے دے وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَّاً مَنْفُورًا اللہ دے ہی میں کنہاں لوگ آن دے آمال دو اصندیک سو راکھ بنا کے اڑا دے سو بس بابا نارے گھٹ سنو کچھ زیادہ مہربانی کو سنو بابا بس کارا اور میں کو پڑھن جاؤ لنبا نارا مرینے پچھلی گالی انہیں کو بھولویں دی کنہاں بندہ دے آمال کو اصندیک سو وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَّاً مَنْصُورًا کنہاں بندہ دے آمال کو اصندیک سو اصا انہیں کو راکھ بنا کے اُڑ دی شیطان ہیں جو مضبوط نہ ہوئے انہیں تھا ہی بھائے کہ سوچو اوہ چب دے کھڑن بانس اے ہی تا ستون ہے اوہ چب دے کھڑن اے ہی تا ستون ہے اے حلہ ہی نہیں اوہ ستون ہیں بنیاد کوئے نہیں اے ستون ہی ہے بنیاد ہی ہے زرانا کو میں پنجوہ امام بیٹا دے نماز دین دا ستون ہے ساری ولایت دین دی بنیاد ہے نماز دین دا ستون ہے ساری ولایت دین دی بنیاد ہے چھت کھڑ دیئے ستون دے سرتے ستون کھڑ دے بنیاد دے سرتے ستون وچو کڑ گھن چھت ڈھے پوسی بنیاد کڑ گھن ستون ڈھے پوسی وچو کھڑ دے ستون نماز بھی ستون بنیاد ہی بھی ولایت ستون وچو کڑ گھن سیں تا روزہ زکاة ڈھے پوسی ولایت کڑ گھن سیں تا نماز موں کے بار لے گھبرات نہیں گے میرے ساتھ مووے لہی ودہ وزن جڑے ناکام ہو گئے نا مراد ہو گئے کامیاب کاؤں نے قرآن آزے قد افلہا من تزکا جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا سابن تے شیمپو نال اگر بندہ پاک تھی نئے تا انگریز سارے کل ڈھیر پاک ہیں سارے کل دا ملاوٹل یہ شاہی تے دو نمبر انہ کل شیمپو ہیک نمبر تے سابن ہیک نمبر اللہ تہارت دا میار سابن شیمپو کو قرار نہیں نتا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَقَى مِنْكُمْ مِنْ اَحْدٍ عَبَدًا مَنَا رَسُولِنَا کُوْ ڈَسْچَا رَسُول دی رسالت علی دی ولایت نہ ہو دی تو اڑے چو کوئی کدہ پاک نہ ہو دا بندے پاک ان تے یا فضل دی وجہ تو یا رامت دی وجہ تو فضل رسالت رامت ولایت عبادت واسطِ طہارت لازم قرآن عدیس دیگال کروں تا عدن سائیوں مجھ تحدی تنینے کی تھی چلو میں مجھ تحدی کرنے نا تے جین دے جاگ دے دی کرنے نا تے او مجھ تحدی کرنے نا جیڑا در سے خارج دے کے علماء کو مجھ تحد بنیندہ بیٹھے نجفِ اشرف تے حوضہ علمیات اس وقت در سے خارج دے مجھ تحد آقاِ شیخ سند اُنہ جملہ ہکڑی تے اُلاکہ زمانے دے نمازی ہو نماز دی طہارت واسطِ وضو چھوٹی شارتِ علی دی بلایت ونی وضو چھوٹی شارتِ علی وضو چھوٹی شارتِ قدام بغیر وضو دے نماز پڑھی ہوئے قلو دا تا نہیں منگی سوال کی تم بغیر وضو دے کنا نماز نہیں تھی نی تو ہاری وضو بغیر نہیں تھی نی ماری علی بغیر نہیں تھی نی دروت پڑھو محمد وال بیت محمد میرے چھوٹا بھئی آ گیا اگلہ پندس ہی کو کرنے تو میں اُتھا ہی دا انتظار کرے سا تو اے خیر نہ لاسی تے میں ہی خیر نہ لوے سا بابا ہر شایدی قبولیت کو اللہ کہے نہ کہے شاید رکھا ہے یہ میں روزہ زکاة دی قبولیت اللہ نماز اچھ رکھیے اول ما سوئلت به ناس السلاة ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے آمال قبول اگر نماز رد ہو گئی تو سارے آمال رد گل ذہن اچھ رکھیں نماز دا اگھاں پچھا ہوئی سی علی دا پہلے پچھا ہوئی سی نماز دا بھی پچھیں منے تو علی آلہ کول پچھیں منے جڑے علی آلہ نہیں ہوں نماز دا کہیں نہیں پچھنا گڑی چوری دیو وہ تو ٹوکن کون پچھ دے جڑا مدہ چوری دے وہ ٹوکن کہیں پچھنا علی دی ولایت نہ ہوئی تو کہیں بھی کوئی سوال نہیں تھے منہ میرا چھوئے ماما دے جہنم تے سرات دیا ست پلن تے ہر پل عبور کرنی ائی تے پہلی پل تے سوالی منے ڈاڑے علی دی ولایت دو تھک تو نہیں پہ میرے صاحبان بس میں قریب الاختدام اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز تو میں گزارج کیتی ہے پہ نماز دا پچھیں منے اتتہ دے بندے آگ چھنے نے نماز دا پچھیں منے وہ پچھیں منے اگھاں اے دور نہیں جو پندہ کتاباں دے ٹرنگ بھری ودا ہوئے تے شگردہ کو لڑوئی ودا ہوئے اس سڈے جسا جے گھبے ٹرنگ رکھ کے ہکی کتاب کڑ کے تے حوالے نکھاوے بیٹھا ہر شئے یہی چھپئیے سگنل پورے ہونے پیکج لگاوے ہوئے پیکج دے زموار میاں سگنل دے تسا ہو زموار حدیث ہے تے بہاری چھپئیے ساجد خان تے تے رسول دی حدیث ہے فرمانا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُسْعَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ شَحَادَتُ عَنْ لَا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وَأَنَّ قَوَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ فرمانا اِنَّ اَلَا جَا مُومِن بَنْدًا مَرْتَابَتًا حُسِي جو اُن دیتے پہلا سوال توحید دے نوجہ رسالت دے تری جھا تینی بیناییت علی دا سوال پہلے نماز دا سوال لگ گئے اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز دی قبولیت رکھیے سارا سال نماز نہیں پڑھ دیں تو میں رمضان اِس حق نہیں چھوڑیں دیں سارا سال نماز نال وہ ارے پاسے کوئی نہیں سارا سال نپڑھ نہیں تو رمضان اِس چھوڑیں دیں کوئی اگر پچھ کوئی نہیں نماز ہونے کیوں پڑھ دیں جواب پڑھ کے مل دیں سارا روزے پہ رکھ دیں گل پوری سنائے روزے پہ رکھ دیں اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز اچھ تو روزے دی وچ نماز پڑھ نہیں پوسی روزے پہ رکھ دیں اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز اچھوڑا روزے دی وچ نماز پڑھ نہیں پوسی میں کہا تیری گا حلم ہو گئی میڈی سونوں اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز اچھوڑا روزے دی وچ نماز پڑھ دیں اللہ روزے دی قبولیت جو رکھیے نماز اچھوڑا سمجھا رہی ہے میرے بات اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز اچھوڑا تو روزے اچھوڑا نماز پڑھ دیں چولو ڈی وی پڑھیں دا نا تو بے کو نہ رو میں جو آقا فیلانے راکھر کو نہ ساڑا تو اندھا مطلب ہے کہ میڈے دل اچھ اندھے واسطے بغض ہے تو جو کہیں کوہ دے علیوان ولیولا نا پڑھ تو رسول آقا آئی رائی دے دانے برابر یلی دا بغض ہویا جنتی خشبو نسل اللہ دے انہاں دے آمال دایا تھی بسا یا تا نقصان ہوئے تا بتا دس علی علیہ السلام دا نا چاہنے دا کوئی نقصان ہے پیڑی چکھنا مجمج کھنا میدان چکھنا دس وادہ کہنا جی ساکو اختیار کوئنی نمازی کوئنی اختیار سورہ فاتحہ تو بعد سارے ہکہ سورت پڑھتے ہو قنود ہکہ پڑھتے ہو سجد دعا ہکہ پڑھتے ہو مرضی دی باقی شینچ تری مرضی ہے قودے واسطے مرضی میدیاں دیجیڑا اللہ دیا مرضیاں دا مالک ہے بھائی مرتضی بھائی اس بار آج میسے بسم اللہ اللذی لا یذر ما آئسم ہی شیئن فِي الْعَرْضِ وَلَا فِي الثَّمَاعِ وَهُوَ الثَّمِيُّ الْعَلِيمِ اے اکثر بیشتر شیعہ سنیان یہ دکانہ نباروں اے دعا دے جملے لکھے کھڑے ہونے بھائی اس بھائی سنیان بھائی غور کرے بسم اللہ اللہ لا یذر شروع کرتا ہوں اللہ کے اس اسم کے ساتھ لا یذر ما آئسم ہی شیئن وہ اسم جو ہو تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتے تکیال علی اللہ دا اسم نہیں نانو الاسماء والحسنہ دا مصداق نہیں فرمانا چھڑے اسا اسم نائے اسماء والحسنہ او دے جیڑے سارا کچنگیں نائن او اسا چوڑا ہے تو علی اللہ دا رکھنے اللہ تک روکے سورہ بکرہ ارشاد اللہ دے او دے تو بڑا ہی کوئی اظلم ہے جیڑا مسجد ہی کھڑ کے لوگاں کو میرے اسم تو رکھنے کھڑے کوئی نہ کوئی تو رکھنے کھڑے اگر نہیں رکھنے کھڑے تو اللہ ہاتھ کھا کیوں ہے کہ او اللہ دے اسم کا انہیں کائناتِ عالمی جو میں کوئی ایک مثال پیش کر رکھا کہ کتھائی کوئی اللہ اکبر تو رکھے سورہ فاتحہ توں بی سورت توں سبحانہ ربی العظیم توں سامی اللہ توں سبحانہ ربی العالی توں بہول اللہ توں اشہدو انہ مخمدن عبدہو ورسولو توں نہ کوئی اللہ اکبر تو رکھے دے نہ فاتحہ توں نہ بی سورت توں نہ سبحانہ ربی العظیم توں نہ سامی اللہ توں نہ سبحانہ ربی العالی توں نہ بہول اللہ توں نہ اشہدو انہ مخمدن عبدہو ورسولو توں یہاں بدبخت رکھے دے رکھے داتاں علی توہیں ابراہ تو نہیں گئے جنب اوہ یار نماز تھیدی پہی ہوئے پہ چھو بیا نمازی رلے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اوہ اپنی عمد اطلاع دے نجمہ آگیاں پیش نماز بدھا دے پہ تو ہی رہنا نماز اچھو کی بدھا دا کیوں ہے چونکہ جتنے نمازی زیادہ ہوئے اتنا سواب نماز اچھ علی آلے زیادہ ہوئے سواب بدھ دے تے علی آ پاویتاں اللہ حضر اتنا سوابی مومنین انہا دا اقرار کھرنالا پتھر نمازی چاہوے امام سادق فرمینین ستر گنا نماز ودھویں دیئے حقیقے یمنی پاکے پڑی ہوئے ہیک نماز انہا ستر نمازیں تو افضلے جنہیں بغیر حقیقے پڑی ہیں گئے علی دے پتھر دے شہر دی مٹی نمازی چاہوے فرمینین نماز ہزار گنا ودھویں دیئے شہر دی مٹی اوے دا تو پتھرہ راک چاہ ٹیشو راک چاہ کاغذ راک چاہ لکیڑ راک چاہ تین دیئے ہاتھ راک چاہ تین دیئے لیکن فرمینین جہاں سچ دے گا تے مطح ٹیک کی نماز پڑی ہزار نمازیں تو افضلے جنہیں پتھر دے شہر دی مٹی نماز تو ہزار گنا ودھوے جنہیں اقرار کرنے لے پتھر ستر گنا ودھوے نجف آخری بات کریں نجف اشرف دے فضائلی چے بات لکھی ہوئی ہے نجف اشرف دے فضائلی چے کہ میرا چوتھا امام جنہ یہ ہے نا کربلا تاکی بات پڑھے نس اوہ مرتضی بھی چوتھا امام کربلا چو ہے نجف واجب لماد پڑھ کے مسلح بلہیٹ اچھے مولا اتھا اتھینے ناویت اتھا چھڑی واجب فرما نجف آج ہو گئے ہیں کوئی فیدہ تا چاہوں مولا کیڑا فیدہ فرمایا کربلا بھا میں جنت دا ٹکڑے اوہا لکھیں دیئے جیڑھی پڑھیں دیئے نجف امینے ڈاڑے جہاں دے شہر دی ندر نماز جہاں دے پتر دے شہر دی مٹی ہزار گنا و دھاوے جہاں دے اکنار کرنا لے پتھر ستر گنا و دھاوے اندھے بارے فیصلے و دے کرنے بھی وہ کتھا ہے تو کتھا نہیں وہ جی نا چاہ سنگنے وہ تاں پچھنے ہی بدبخت تو بانج کے پچھے آنا علماء کول کہ میں نماز ہی شیطان دا نا چاہ سنگنے فیراؤن دا چاہ سنگنے شیطان دا چاہ سنگنے نمرود دا چاہ سنگنے اصابے کاف دے کتھے دا چاہ سنگنے یہ نا مطلب ہے اصابے کاف دے کتھے دا نا چاہنے تیری نماز باطل نہیں تھی دی شیطان دا نا چاہنے تیری باطل نہیں تھی دی نمرود دا نا چاہنے فیراؤن دا نا چاہنے باطل نہیں تھی دی شاکلی تکرینے محمد و آل محمد اپنے بدترین دشمنہ دا نماز دے کنو تیچ نا چاکے لانت کریں دے رہیں میں اونا تو اگر ممبر تیچی نہ سنگدہ جو حالات ہوکھے تو سنیں ہو یہ حسن بدترین دشمنہ دا نا چاکے اپنی نماز دے کنو تیچ اتنا ہم مصافر نہیں کریں دے مجلس حسین بدترین دشمنہ دا نا چاکے لانت چوتری سال سید سجاد ایندہ نا چاکے نماز ہی چلانت کی تھی تو سجاد کو پچھا گیا مارا نا لاتے تو کو نا لکھا ایندہ نا چاکے لانت کیوں کریں فرمینے نہیں میں ایک لی پھپھی کو سمر نہیں دیتا مارا 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 این شام تک میں لی پھپھی کو سمر نہیں دیتا اور بی بی دی زیارت جملن السلام علا من لم تنم اینہاو لے اجلن ہراو سے تیعاو لے رسول اللہ ہی فی طفلیں لوا مارا باروما آدھے مارا اڈا دیتے سلام آل رسول دی حفاظت کرینے کرینے جیڑی آپ نہیں ستی حفاظت کرینے کرینے جیڑی بی بی آپ نہیں ستی محرومت المسرد بطلت قربلا السلام علیک یا جبل الثبر اوہ سبر دا پہاڑ سی ازادی اوہ قربلا دی شیر دل خاتون قربلا آلان دی جی تھا مک دی پہیے سین دی اوہ تو شروع پہی تھی شام دے کوئی زوار بیٹھے ہو بھرا بیٹھے اسوار بھرا یہ تو سہیں گئے ہو شام کونے میں دی بھراکت نہیں ہے شام بندہ جہاز تھی منجھے نا کوندہ تھکے شام ایسا ملکے جب کچھٹے نہیں کوئی دونیا دیئے شام سادات و مومنین میں انہوں زیارت کر کے آیا نا تو میں کوئی بندہ آکھر لگا ہیسے ٹھیک ٹھیک ہیاں میں کہ بھئی سادے کو ٹھیک نہیں تھی سمجھے ٹھیک زیارت آئیمہ کر سمجھے کربلا بندہ بنیے اچھا جگل دے دوار تو گوشت کھانے نہ سہی کھا آئے ہیں میں ہوں کیڑے جھوٹ بولا تو جائے گا کربلا بنیے کھاون پیمن چھوڑ دے ہو چوتھے ریاڑے مر بنیے دھپتے ٹڑے وَتْقَشِ جا کے ٹڑے وَتْوِ حَقْقَدَا ایک خراج ہے نا وہ مثال لیتا عورتے اسغردی ماہ چھانتے کیوں نہیں بیٹھی حسین کو دھپتے ریٹھوں ساجد خان اراک کچھ کئی مات میں ہی نا انہاں دے ماتم دا کوئی عجیب طریق ہے اوہ شیشے سٹ وینڈن شیشے اوہ تو انہاں کو چھوڑا وینڈ دے تو اوہ ہمیں خون چلت پتھیں دے انہاں کو دنیا لوگاں آکھا ابھی توساں یا سید تلوار چمارو یا برچی چمارو یا زنجیر چمارو یہ سارے دخمی انہاں کے حسین دی کوئی چھڑی کاند دخمی ہے حسین نے چھڑی کاند دخمی ہے حسین ڈا چھڑا مو زخمی ہے اے پچھلے دنیا چھڑ ایک واقعہ ہویا ہے مسلمانہ اسلام دنیا کو بدنام کیتے ہیں ایک سر لنکن کو مارا نے اوہ پانچ سو بندہ مارا نہ لہا انہاں دی ساجد خان تریجے ڈاڑے اخبار اچھ میڈیکل رپورٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے میں پڑھ کی بڑا رنہ انہاں کے چونکہ پانچ سو بندہ مارا نہ لہا این واس تے ہیک حدیث ہوا بدندیاں ساریاں حدیاں تروٹ گئی ہیں اکیلہ دخمی ہوسی اور میری سیندہ لکب ہے شریکت الحسین شریکت الحسین دہ مدلہ بھی حسین کی شریک عدیلت الحسین حسین کے برابر طلنے والے کیا بی بی گھٹ زخمی ہے سید سجاد ہی کنی پچھا سید سجاد کو محمد باکر پچھا بھئی نہیں ہونی اکینی آسنے دیں مہربانی اتھے جیتے جھال اپنی بہر رو اے کوئی طریقہ کارنے محمد باکر پچھا بابا بابا جد نہیں مہترے کل سنے تو اپنی فپید زخمہ کو یاد کر کر رونے بابا تو گھٹ زخمی ہے بابا تری کنٹے انگوٹھی جتنی جھائی کوئی نہیں جتا زخم نہ ہوئی بابا تری کنٹے چولا چھڑوام نہ پوڑے بابا تو گھٹ زخمی ہے ماتہ چونکے پیفر میں نے باکر میں جیڑا زخمیاں میں کند بھار سام سنگنا تیری دادی جیڑا دی شام ہی توائی ہے کند بھار سام نہیں سنگنا مرحبا مرحبا میں جیڑا زخمیاں میں کند بھار سام سنگنا دادی تیری کند بھار سام نہیں سنگ دی ان کو یہ میں نے کوئی پچھے شام دی دواری دکھے حق کے شام بندہ بنجی ایسا دوار میں نے ہے تو ہوتل گلے نے ہے پہلے دے بھوک کونے ہر دوار کو پی ہون دی ہے میں کوئی کمرے دی چابی پہلے دے میں آدھا جنہ سینہ ہے یہی کہیں کمرہ دیتا بین پلانے اٹھاں دے جیڑی شام آئی شام دے باروں روکی گئی وات باپو ساتھ پدرہ جانا سنیا وات دربان ہی چھائی ظالم دے بچہ آدھے کھڑی راوے میں شکار کھڑی رہی اے شکار کھڑی رہی اے شکار کھڑی کیوں والے آدھے میں تھک پیاں میں سمنا اے ستہ رہی اے کھڑی رہی کئی گلہ انہی آئی آلیاں تسا کر چھڑیں دے ہو کئی ڈھا آلیاں تسا مار چھڑیں دے ہو کئی رومانہ آلیاں تسا رو چھڑیں دے ہو کئی ماتم آلیاں تسا کر چھڑیں دے ہو کئی گلہ اے سین میں رنگا میدی نہیں کر رہا امام زمانہ دی غیبت کبران دی قسم جے موت بس ہی چھوندی نا سید ازادار ایک آہل سون کے کڑاندے مر گئے ہوندے ہیں میں دیکھو اے نا دا جو تُو مر تُو بس سون مسلطے من کے روپوں میں رکاسہ عورتہ کو سڑایا یزید قیدی آگئین تے بازار ایچ نچو میں کو رت واندی ڈاڑھی دی قسمیں یہ امام زمانہ دی ڈاڑھی تے رت پہی واندی یہ نا میں کو اوندی قسمیں رکاسہ عورتہ پیسہ دی تھیلی کی دیئے بابو ساتھ دروازے تے آکے بازار دا راشریٹھا نے پیسہ دی تھیلی والا قیادر یزید محل ایچ نچو آمانہی تے نچ دیا ہیں ساکو دربار ایچ نچ آمانہی تے نچ دیا ہیں بادار ایچ ساکو شراماندی ہیں او جا ہم پورا لے جائیں بادار ایچ نچڑ آلیاں کوئی شراماندی ہے اوئی بادار ایچ بہ بہ کے ٹھوڑی حلیلی تھی تبی بھی آ دی ایچ چاندر میوے دیندے رہاتا دے ہو چاہاں مرحبا آل محمد خاندان دین چار بیوین بس رو گی داوے ساری آنکھ پرنم ہو گئی مرفت دی ایک بات سنو ایک وین کر کے ممبر دے ہو آل محمد خاندان دین چار بیوین جنہاں موت آب مگی پہلی حسن حسین دی ماہ جنہاں اکھا عجل وفاتی پروردگار تکھے موت دی دو جی بی بی اسغر دی ماہ پروردگار میں چھانتے نہ پہنچا ہمیں موت تری جی بی بی غازی دی ماہ کہاں دی ماہ غازی دی ماہ کہ سین آب بیٹھئے ونی سین دی کبرتے کہ کبرتے ہاتھ رکھے پہیا دیئے بی بی میں توساں بغیر منگے ہی اتنا نتے ہیں جو میں کو منگن دی لوڑ نہیں پہی کہ آج میں تلے کو منگن ہی بیٹھیاں منگ غازی دی ماہ اور یہ بی بی میں اپنے آپنا التہیہ کی تہا جو میں ساری زندگی اپنے پھتران کو نروسا پہ پتہ نہیں کیوں میرا دل پیا تھی نے جو میں آج غازی کرو ہوں اس تو پہلے جو میں اب باس دی چپ کرو ہوں میں نے موت دی چھا اے ہو ہے اے جڑی ہاں چھو نکلے چوتھی بی بی جی میں زندگی ہوئی اللہ تیلی زندگی کرے چوتھی بی بی آن و محمد دی ماہ نہ بی بی نہ معاف کریں اکبر دی ماہ چونکہ بی بی آ دی ہے میں کو اکبر دی ماہ سر دو آن و محمد دے کو مسائبی ذاکر شروع کرے تو پردے چوٹھی کھڑ دیئے ذاکر دے مخاطب دی کیا دیئے میں کروں آن و نہیں تا اکبر پاڑا میں کروں آن و نہیں تا مرے حسین دا لانا پاڑا اے بی بی موت منگی تھوڑا جی آواز لیسو بابا اے بی بی موت کیوں منگی میرے استاد موظم کی بلا سر پڑھ دے لانن کہ ہی سفر تے شام دے آخری سفر تے سرکار عبداللہ ابن جعفر تیار نال ہیں تو کو پہلے بی مار ہیں و تو انہ دی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی قریب المرگ تھی گئے میری سینہ مسلح تبیہ کے دعا میں تھی پروردگار و محمد و آل محمد دا خالق و مالک اے مدوارے سے چاچے دا پترے اے مرگ یا تا ایک رومنا پوسی بی بی آ دیئے میں رومنا چھڑا حسین اے مرگ یا تا ایک رومنا پوسی تے میں رومنا چھڑا حسین میں کو موت دے اے سواب بنا اے بی بی دی شادت تھی انا شہید ہی آسے شام دے بارو اممہ اے اوجا نہیں اتنا کھانے حالے بادار سجدے پہل اممہ اے موسین دے خوندی خشوہ پہیاں دی وہاں جنے کھانے کھانا 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 نہیں ہاتھ آن پہ کھول بھائے جی درد اٹھ سی جی تو درد اٹھے بنا ہاتھ تو تھا ہی نکھ رہے دائی لتھی اتنا دے کے آدھی اللہ یا تک مقانی موسیقی بی بی آدیا کھان بچڑا کئی سفاید رانگ دے پکھی تینیاں چھو خون جاری پارماز کرے لین پروات کرے لین اوڑ نئی سنگ دے جھن دے لتے پکھی ماروین مامال دلان دیا یہ کار بڑا کھو کر گیا دیا پکھی ماروین میں چوکھا جی من بی بی آدیا ہنسین بین تھک بین سیجا میند کرے نا پوتر جمیت نا زبیر نہ رکھے اے سین دے قاتل دنائیں یہ ہی کبار کی تے کرو سوال سیجا کر بھیرا ہوتے تیرہا لگیئیں بھیڑتے ہی کھ زرب اب پاس تے علام دی قسمیں بھیرا دے چھوڑا ونالی بھاویں چار سالان دی ائی تھی تہائی کی یو جی زرب ماریئے مری سند ہاتھ چھوڑ گئے فضا دیا جلدیاں مامال دی ائی بیماری میں آئے جی میں جھکتے پانیان سجا دو وین کیتا ہے جیڑا کربلا نہیں کیتا جیڑا واپس مدینے نہیں کیتا مامال دے چھوڑا دے میں ڈالا میں یتیم ہوگا جیڑا چھوڑا دے چھوڑا دے میں ڈالا میں یتیم ہوگا اس لئے کیا لے کوئی گھار نہیں جے کماؤک نہ روایا ہوئے جو نہ کہیں نہ کوئی مرد ہے پہلے تو بتا رانگے رو گئے دا پندرہ منٹمان اپنے ہاں اپتے ضبط کریں نے کھڑی دو دے دے سجے خبے رشتہ داران دو دے دے پوچھ دائیں جنادہ کیڑے ویلے رکھو سجاد میں ڈالے کیا دے تڑے جنادہ جو راتی چھوڑا تڑے کھڑے اوڑے دے میں ڈالے پہ کے لئے نہیں وسدے سارتے ماتنہ پرسلے لے وائے ویدیا دے کھڑے کھڑا سارتے میں کھڑا دی سارتے ستیاکار بنا دے موکار کیا دے چاچا سین مار گئی آئی اب پاس کبر تھوڑی اے پیو خودران دو دے کے آدھیں اٹھیں چھوڑ مرا کون شام و جلائے میں دے نامیں دی تصویر مہا مار گئی آئی کھڑا ہے تو بی بی دا مسائب سن دے آنے ہو مقدمین پڑ دے آنے میں ایک نوان دار سنوانا چانا سین دا جنہا جتے ہی زاکریج پڑھا کھنے نہیں پانچ دفعہ پہلی سا فج کھان کے محمد باکرہ کھے السلاحات السلاحات سجا جنادہ پڑھنا شروع نہیں کیتا ایویں پیو دے گوہا گئے ادھے بابا پتہ آست نوی تھی دا تا ہٹوان جنادہ میں پڑھنا فرمین نہیں پاکر ادھے بابا پڑھنا دا کیوں نہیں فرمین جنادہ کھے کہ میں کوئی جنادہ یاد آگے بابا کیڑا جنادہ فرمین پنجھا ہجری اٹھاوی سفار مدینے دا شیئر تیرے ڈاڈے حسن دا جنادہ بابا رویں دی کیڑی گالی بی بابا حسنا کریں تیری مرد بندہ کیا میچی آخا اٹھ دائیں سیادہ دے رویں دیے گالیں بھاویں حسین امام ہاں پچھا مو کر کے ترائے سالاند کاسم کول پچھنا کھنا کاسم اجادت دے در باب رجنادہ پڑا سیادہ دے میں کھڑا سوچے دا میں کھڑا 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 سیادہ دے میں دینا سال مو کر گئیے بسم اللہ شاہلہ ایے 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 ہاتھ وانے ذریتے لکن یہ دے بھولاند پہ دینے میں مات مالا ویڈ کریں نا روکے کھڑا دے بھی مارتے اوکھی بند گئیے میں ڈایک پر ویننے آوے ٹیڈے پالنے والی مار گئی کوئی دل ایچ سوال کی دی بیٹھیں تکار گھنے بیمار مانا ایمیں بیٹھیں دیوے سوالی مانے لہا ہاتھ بان کے آدھے رہیے رلدی مچ بازار آدھے آج تہدی منت کریں نا تکو بچ پیرانا خودنا دے پیاں جنگا میں رجتا یہ حسنا بابا حسنا آخری وین آخری وین آواز محمد آنان دی دہالے میں بطولا آدھا دی دی سنیان تریچے نمبر دے وینے میں علیہاں میں ڈالا جے ڈائی وین کے سر دماتم کرے شلہ گریے حسینی جہاں تھوے علی ٹلائے بھی بیاں میرے سجاد میرے باند بان چھوڑ سجاد باند کھڑا بنے دی علی دمتھا میں یا دیان گئے تیڑے قاضی پیر دی زدگی وچ تیڑا فلک نے ریکھیا میں سکھ جاں دنیاں سائی عالم اللہ دنیاں تھالم ا雙یم اللہ